اسلام علیکم امید اب سب دوست خیریہ سے ہوں گے تو جناب پاکستان میں ایک بہت بڑی کراماتی شخصیت پہنچ چکی ہے فراد اور دھوکے کے نام پہ جو کام کیا جا رہا ہے اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے پاکستانی معاشرہ جو کہ آپ کو بتایا کہ توہمات سے بھرپور ہے تو اس حوالے سے میں اس موضوع پہ بات کر رہا ہوں کچھ دوستوں نے کچھ ویڈیوز بھی بھیجی ہیں اور پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو یہ جو شخصیت ہیں یہ ہیں جناب مولا علی کردستانی یا مولا علی کردی یہ بھائی صاحب جو ہیں سیلف پروکلیمڈ کوئی ڈاکٹر ہیں کہتے ہیں کہ جی یہ ہیلنگ پروائیڈ کرتے ہیں اور جناب روحانی ان کے پاس قوت ہے اور یہ کوئی دم درود کرتے ہیں چماتے چماتے لگاتے ہیں چپیڑیں چماتے لگا کے جناب اندوں کو صحیح کر دیتے ہیں بہروں کو صحیح کر دیتے ہیں گونگوں کو گویائی دے دیتے ہیں اور جو لوگ پیرالائزڈ ہوتے ہیں جیسے ڈیسابیلٹیز والے یا فالجزدہ ان کو یہ چلا دیتے ہیں ان کی سپیڈ تیز کر دیتے ہیں تو اس حوالے سے جو ڈیٹیلز ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ صاحب ایک فراڈ اور دھوکے پہ مبنی بندہ ہے اور ان کی جو ہسٹری ہے وہ تھوڑی سی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا تھا کہ ہمارے جو پلیٹ فارم کا مقصد بھی آپ کو پتا ہے یہی ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان تے نیم ملا خطرہ ایمان اس سے آپ کو آگاہ رکھا جائے تو چونکہ میں خود میڈیکل فیلڈ میں ہوں اس لیے یہ بڑا ریلیونٹ ایک تاپک ہے اور اس پہ پہلے بھی بات کی ہے اس طرح کی خرافات ہیں ان کے اوپر تو اس موضوع کے بارے میں کیوں امپورٹنٹ ہے یہ کہ ہم آگاہ ہوں وہ یہ ہے کہ گورمنٹ کی سرپرستی میں اس طرح کے فراڈیوں کو پاکستان میں متعرف کروایا جا رہا ہے اور یہ صاحب اب اس وقت پاکستان میں ہیں تو ڈیٹیلز ان کی یہ ہیں کہ یہ جی عراقی شہر عربیل کے پتا چلا رہنے والے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے کافی خرافات کی اور یہ کوئی کسی مسجد میں سنائے کہ کوئی متولی تھے یا اس طرح کی کوئی وہاں پہ جاب تھی جاب سے ان کو نکال دیا گیا کیونکہ کام نہیں کرتے تھے پھر ان کو پتا چلا کہ جی اس طریقے سے لوگوں کے روحانی مسائل حل کرنے کے حوالے سے بہت بڑا ایک ایرینہ موجود ہے اور وہاں ہے کہ نفسیات کی بیماریاں اور جن اور جنات کی بیماریاں ہر معاشرے میں پائی جاتی ہیں اور لوگ اس چیز پہ بڑا بلیو کرتے ہیں کہ تعویز گنڈے اور دھاگوں سے مسائل حل کر لیں کوئی اور کام نہ کرنا پڑے تو یہ عراق میں مشہور ہوئے قسم قسم کی بیماریوں کا علاج یہ کرتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے کا پتا چلا کہ خواتین کے مطابق ابھی بڑا علاج کرتے ہیں اور اس وجہ سے ایک خاتون کو جنہوں نے مشورہ دیا کہ ٹیشو پہ پر کھالو تو اس کو ابسٹرکشن ہو گئی اور عراقی گورنمنٹ نے ان کو پکڑ لیا لیکن پیسہ بیسا دے کے چھوٹ گئے اب یہ نہیں پتا کہ یہ مردانہ کمزوری کا بھی علاج کر رہے ہیں یا نہیں تو کافی ملکوں میں ان کی ریچ ہو گئی ظاہر ہے اس طرح کے لوگ اوپر آ جاتے ہیں جلدی پیسہ ویسا بھی ہے ان کے پاس برطانیہ میں ان کو دیکھا گیا وہاں پہ لوگوں کے فالج ٹھیک کرتے ہوئے مجھے یہ نہیں پتا کہ این آئی ایچ نے ان کو کیوں نہیں رکھ لیا اس کے بعد جناب مسجد نبوی میں سنائیے پائے گئے اپنے کرشماتی اور اپنے روحانی پاورز کی وجہ سے لوگوں کا علاج کرتے ہوئے پولیس نے ان کو دھر لیا اور اس کے بعد پھر منت سماجد کر کے یہ چھوٹ گئے ٹرکی میں بھی ان کے سنائی آفیسز ہیں لیکن وہاں کی گورنمنٹ ان کے اوپر کافی اچھی نظر رکھتی ہے اب جناب یہ آگئے ہیں پاکستان میں گورنمنٹ کی سرپرستی میں اور یہ سپیکر قومی اسمبلی جو ہیں اسد کیسر صاحب ان کو دیکھا گیا ان کے ساتھ جناب ان کی آؤ بھگت کرتے ہوئی آپ یہاں پہ تھوڑا سا دیکھیں ماشاءاللہ مبارکہ اللہ واحد تو لگتا ایسے ہے کہ گورنمنٹ کو اب اپنے مسائل کا حل مل گیا ہے آپ کو پتا ہے کہ وزیراعظم صاحب کا جو گھر ہے اور ویسے بھی یہ گورنمنٹ اس کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ تاویز دھاگوں پہ ان کا بڑا بلیو ہے جو کہ دیکھیں میں یہ بات نہیں کر رہا کہ میں دعا کی اہمیت کو نگیٹ کر رہا ہوں میں یہ بات نہیں کر رہا کہ خداوند مطال سے دعا نہیں کرنی چاہیے لیکن طب نبوی کی آرڈ میں اور اس طرح کے ڈکوسلوں کی آرڈ میں اور اس طرح کی فریبکاریوں کی آرڈ میں اپنے آپ کو پیش کرنا اور لوگوں کے مسائل حل کرنا یہ تو ہمارے جیسے معاشرے میں اور بھی بہت زیادہ اہمیت ہے اس کی کہ اس کو اجاگر کیا جائے اور اس خطرے سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے ہمارے ہاں تو آپ کو بتا ہے پہلے ہی بڑے تاویز گنڈے والے موجود ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ پاکستان کو اس بندے کو امپورٹ کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئے وہ تھے تھوڑے نے ہر گلی ملے دے ویچ تھے جناب تاویز گنڈے اللہ بیٹھا جے پیرہ فقیرہ دی جناب ہوتھے تھے کھوتا مار جاوے تھے اوہ جناب ہوتا بنا آکے مزار تھے تھے لوگ کی بیان دینے تھے لوگ کا نہیں مرادنا پوری ہیں اندیا نے اس کو پتہ نہیں کس لیے بلا لیا تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری پنکی پیرنی ہیں ناراض نہ ہوئی اگر لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ ان کو مسائل کا الکا پتا چل گیا ہے اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ سب مریضوں کو شفاہ دے لیکن جتنے بھی مریض ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ اب لائنیں ان کی لگ جائیں گے ان کے مسائل حال ہو جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی خطرناک روش ہے گورنمنٹ کی وہاں پہ اتنے بڑے بڑے سپیشلس موجود ہیں ان کو تو کبھی آپ نے اس طرح کا پروٹوکول نہیں دیا دعاؤں میں سب کچھ ہے تاثیر ہے لیکن دعا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو پرنسپلز ہیں کسی بھی چیز کے بیماری کے ان کو ہی بھول جائیں چپیڑیں چماتے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا جناب نہ کوئی اندہ جو ہے اس کو نظر آتا ہے اور نہ کوئی جو بہرہ ہے وہ اس کی گویائی واپس آ جاتی ہے یا اس کو سنائی واپس دیتا ہے تو ان تواہمات سے بچنا چاہیے گورنمنٹ کو تو خود چاہیے کہ اس کے اوپر چیک رکھے لیکن ایتھے تھے جناب وہ کہنے نے نا کہ حساب الٹ ہے یہ تو تو گورنمنٹ نے ان کو پکڑا ہو ہے کہ جناب آپ آ جائیں ہمارے مسائل آل کریں لگ رہا ہے پی ڈی ایم کے مسائل کے وجہ سے گورنمنٹ بڑی پریشان ہو گئی ہے اور اثر کیسر صاحب نے آکھ ہے کہ ایدروں پھوکا مرواہ ہونا اس طرح کے ڈکاوسلوں سے کچھ نہیں ہوتا آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ اس طرح کے فریبکاریوں سے بچیں اور اس طرح کی دھوکے بازوں کے اس میں نہ آئیں چنگل میں نہ آئیں نہ اپنا وقت ضائع کریں نہ امپورٹنٹ جو ٹائم ہوتا ہے ٹریٹمنٹ کا اس کو ویسٹ کریں اور جو پرنسپلز ہیں میڈیسن کے اور اس طرح کی مسائل کے ان کی اوپر بات کریں اگر اسی طرح مسئلے حل ہونے ہوتے تو پھر تو پوری دنیا کے مسائل حل ہو جاتے اور ان صاحب کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ٹرمپ کو بھی انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ ساڑے کلو آ کے علاج کر رہا ہوا فرنہ تو ہار جانا ہے ٹرمپ نے انہوں لفٹ نہیں کروای تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ جی ٹرمپ اسی وجہ سے چلا گیا اب لگ رہا ہے کہ وزیراعظم صاحب کو پتہ نہیں کیا مشورہ دیتے ہیں کہ اگر دیکھیں وہاں تک پہنچ ہو گئی ہے اسمبلی تک اسمبلی کے سپیکر تک تو وزیراعظم صاحب تک بھی پہنچ ہو جائے گی ان کی تو سب سے گزارش یہ ہے کہ دعا کریں اپنے لیے بھی سب کے لیے بھی لیکن دعا کے ساتھ ہیلا بھی کریں اور جو اصل طریقہ کار ہے علاج کا اس کے اوپر توجہ دیں اس طرح کے جو نوصر باز ہیں دھوکے باز ہیں چاہے وہ کسی بھی طرف سے آپ کو ان کو پیش کیا جائے ان سے آگا رہیں خود بھی آگا رہیں اور دوسروں کو بھی آگا کریں یہ ایک فراد ہے یہ دھوکہ ہے اور اس میں نہ آئیں انشاءاللہ آپ کے کوسٹن اگر ہوں گے اور تو اس کا آنسر میں کروں گا میڈیکل سائنس کی بنیاد پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ